نمبر اکتالیس تیسیر اور تبشیر بات آپ بیان کریں آسان کر کے پیش کریں ایسا نہیں کہ آپ ایسے انداز میں اتنا تیز تیز بول دیئے سمجھ میں نہیں آرہا اتنی فصیح اردو بول دیئے کہ وہ ہاں تو بول رہا لیکن سمجھ رہا نہیں اس کو سمجھا کیا سمجھا بتاؤ وہی جو آپ بولیں کیا بولا میں نہیں سمجھا بعض وقت انسان عزت بچانے کے لئے ہاں تو بول دیتا لیکن جا کے کچھ کا کچھ کرتا ہے کیوں آپ کے بولنے میں سلاست نہیں تھی صاف نہیں بولے آپ صاف بولنا چاہیے ایسے انداز میں حتائشہ فرماتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بلکل صاف فصل اس میں ہوتا تھا ہر سننے والا اس کو سمجھ لیتا تھا صاف بات کرنا ایک دم صاف سیدھی سادھی اردو اور مثالیں آسان موٹی موٹی جو ان کی اپنی زندگی کی ہوں اور ان کو بیان کرنے میں ایسی رفتار کے سمجھ میں آئے ایسا انداز کے سمجھ میں آئے آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علمو ویسر و لا تعسیرو لوگوں کو دین سکھاؤ اور ان کے لئے آسان کرو مشکل مت بناو و بشیرو و لا تنفیرو ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا و بشیرو و لا تنفیرو لوگوں کو رغبت دلاؤ نفرت مت دلاؤ اور آپ نے اس لوایت میں فرمایا وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْرُ اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے چپ ہو جائے ہو سکتا ہے آپ سمجھا رہے ہیں سمجھا نہیں سمجھا پھر سمجھا ہے سمجھا نہیں سمجھا اب آپ اس کو گدھا کہیں کا بول دیئے تو کیا ہوگا اتنا سمجھا کے آپ سے وہ متنفیر ہوگا تو آپ کو غصہ اگر آئے اس کو تین چار بار پڑھانے کے بعد بھی غلط پڑھتا ہے اما سر پہ مارتی اس کے یہ سمجھتی سر پہ مارنے سے شاید یاد داشت صحیح ہو جائے گی یا سمجھ میں آئے گا یا ریسٹ ہوگا معلوم نہیں کیا ہے نہ لائے کتنی دیر سے پڑھا رہی ہوں نہیں پڑھتا ہے تو اب اس سے کیا آئے گا اس کو نہیں کرنا چاہیے ایسا وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْرِ غصہ آ جائے تو کیا ہو تھوڑا سبر پانی پیو تھوڑا جگہ بدلو گھوم کیا ہو دوسرے کامرے میں جا کیا ہو پھر پڑھاؤ اس کو بچوں کو پڑھاتے وقت میں بہت سبر چاہیے علم سے ان کے دل میں نفرت پیدا نہیں ہونا چاہیے بعض اوقات معلوم کی سختی علم سے متنفر کرتی ہے وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے وہ چھپ ہو جائے محمد احمد بھی روایت موجود ہے